اسلام علیکم و رحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھیں اچھا تو آپ لوگ کو تو پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج آپ لوگ کے ساتھ میں کچھ پلانٹنگ کے بارے میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں یہ گرین چلی ہے ہر امیج جو ہے یہ میری گھر کی جو بیک سائیڈ ہے یعنی بیک جو دور ہے اس کے ساتھ بلکل باہر جگہ تھی تو یہاں پہ لگائی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی اس کی اتنی کیرہ لگے نہیں کہ اس کے باوجود بہت فریش اور بہت ہیلتی ہے اس کے پودے اور بہت زیادہ ہری مرچیں لگی ہوئی ہیں نا ان کے ساتھ ہم لوگ کو نظر آ رہی ہوں گی بندی بھی لگائی تھی لیکن بندی تو نہیں اتنی لگی لیکن یہ ہے کہ گرین مرچیں بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جبکہ آر ایک کے ساتھ بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ میں نے گھر کے اندر بھی لگائی ہوئی ہیں ہری میچیں لیکن وہ اس طرح اتنی اچھی نہیں ہوئی ہیں فرس ٹائم جو ان کا آیا ہے پھال وہ بہت اچھا تھا سیکنڈ ٹائم وہ بلکل خراب ہو گئی ہیں اور مجھے لگا کہ میری جو کیاری کی سوائل اس میں پرابلم آ گیا اور بھی میں نے لگائی تھی بیگن بندی شملا میچ اور وہ ٹوماٹر فرس ٹائم بہت اچھا ان کے ساتھ سارا کچھ لگا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بہت دے ڈرڈ ہونا شروع ہو گئے تو مجھے تھوڑا یہ ہی لگا کہ شاید مٹی میں کوئی پرابلم ہے تو وہ میں چینج کروائی ہے دو دن پہلے اور یہ الویرہ میں نے لگایا ہوا ہے یہ چند ایک چیزیں بس میں نے گروہ کی ہوئی ہیں جو کہ بہت ایزی ہے ان کو گروہ کرنا اور ان کے فائدے بے شمار ہیں الویرہ لگایا ہوا ہے میں نے اس کے علاوہ پودینہ لگایا ہوا ہے گرین چلی لگائی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ ریحان جو میں نے کہا تھا بتاؤں گی اس کو نیاز بو بھی کہتے ہیں اور آئی تنگ تلسی اردو میں کہتے ہیں جبکہ انگلیش میں باصل بولتے ہیں اور ارائبک میں اس کو ریحان بولتے ہیں سورہ رحمان کے اندر اس کا ذکر آیا ہے آیت نمبر ٹویل میں اور قرآن میں چونکہ اس کا ذکر ہے تو اس کی ویلیو تو بے شمار ہے اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر ساتے ساتھ اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں یہ جو ہے آپ کی ہر طرح کی جو ڈیزیز ہیں آپ کی ان کے لیے یہ فائدہ دیتی ہے شگر ہے بلڈ پریجر ہے کولیسٹرول ہے یوریک ایسڈ ہے اسے کے لئے سکین کا کوئی پرابلم ہے سٹرامر کا پرابلم ہے ہر طرح سے یہ فائدہ دیتی ہے بہت اچھا آپ کے موں کے اندر اگر کوئی پرابلم ہے کوئی جرمزیں مسورے دانت خراب ہیں تو اس کو یہ بہترین جو ہے ماؤتھ جو فریشنر بھی ہے سمیل آتی ہو مو سے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ ذائقے میں بھی بہت اچھی ہے اور یہ جو ہے خوشبو بھی اس کی بہت اچھی ہوتی ہے خصوصا مجھے تو بہت پسند ہے میں تو ہر چیز میں اس کی چٹنی بہت مزیدار ہوتی ہے میں اس کو اس میں یوز کرتی ہوں پکوڑے بناوتا اس میں آملیٹ بناوتا اس میں چٹنی اس کی ہر طرح سے یہ یوز ہوتی ہے تو یہ بہت ایزیلی بھی گروہ کر جاتی ہے مطلب اس کو گروہ کرانا مشکل نہیں ہے اور اس کی جو ہے نا یہ ساتھ جو ایلوویرہ ہے ایلوویرہ جو ہے میں نے بہت چھوٹا سا پودا اس سے بھی چھوٹا میں نے گملے میں لگوایا تھا اور پھر وہ بہت زیادہ پھیل گیا تو گملہ میرا بہت چھوٹا تھا تو میں نے اس کو نا یہاں سائل میں شفٹ کر دیا جو یہ کیا رہی ہے اس میں تو یہ اس کا میں بتا رہی تھی اس کا کہ اس کو گروہ کرنا سی ہے یہ ایزی ہے کہ اس کے نا جو یہ بیجیں یہ خود ہی اڑکے ہی دو دو چلے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی یہ کچھے ہیں جب یہ پک جاتے تو یہ خود ہی ہوا کے ساتھ ہی دو دو پھیل جاتے ہیں یہ ساتھ میں چھوٹا سا بیبی پودا بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور یہ ایلویرہ کا میں بتا رہی تھی کہ اس کو میں نے یہ یہاں شفٹ کر دی اور بہت زیادہ یہ پھیلنا شروع ہو گیا کچھ پودینہ میں نے یہاں لگایا ہے کچھ علاق سے میں نے کیاری بنائی ہوئی ہے تو یہ میں نے نا ابھی کیاری صاف کروائی تو میں نے چھوٹے سارے پودے اس کے ایلویرہ کے نکلوا دیئے کیونکہ میں نے یہ ٹیبلز بھی اسی میں لگانی ہے مٹی چینج کروائی ہے سوائل میں نے چینج کروائی ہے بیچ میں کھار ڈلوائی ہے اور گئنی کھار ڈلوائی ہے میں نے تو اب انشاءاللہ یہاں پہ میں لیسن اور دھنیا جو ہے نا اگاؤں گی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ اگر ٹائم ہوا تو شیئر کروں گی یہ پودینہ کی الگ سے کیاری ہے جو کہ بہت فریش ہے یہ دوب میں اس طرح لگ رہے ہیں اور یہ بھی کچھ دو منت بعد مطلب دو تین منت بعد میں اس کو کٹنگ کروا دیتی ہوں تو بالکل فریش نکلاتا ہے اور پورے نیبرز میں بھی لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے تو بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے اگر ہماری پلانٹنگ سے ہماری کسی چیز سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہو تو تو اس کے علاوہ جو یہ ہے کہ یہ بھی بہت جلدی آپ جسٹ ایک اس کی اگر لگا دینا روٹ تو وہ بے شمار ہو جاتا ہے یہ یہاں پہ ہماری ایک مانو بلی بھی سن رہی تھی اور پہلے سو رہی تھی اب یہ اٹھ گئی ہے اچھا تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری چھوٹی سی انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ حیر